السلام علیکم کیا آلے بھائیو ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے آمین سیاست کی الیکشن کی گہمہ گہمی ہے ہر آدمی سیاست پہ بول رہا ہے مگر ہمارا سیاست پہ بولنے کو دل نہیں کرتا نہ سیاست کا محول بن رہا ہے الیکشن کا محول بھی نہیں نظر آرہا پھر آدمی کیا سیاست کرے گا جب الیکشن کا محول بنتا ہے تو پھر سیاست ہوتی ہے سیاست پہ باتیں ہوتی ہیں اور جب ذہن ہی الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گا تو پھر سیاست کی باتیں نہیں ہوں گی آج سے چار مہینے پہلے تک سیاست پہ باتیں ہوتی رہی ہیں مگر خوف سے اب لوگوں کے ذہن سے الیکشن کا جو بھوت ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتا کم ضرور ہو گیا ہے مگر جو اندر میں ہے جو اندر سیاست ہے یہاں پہ جو سیاست چل رہی ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا اوہرحال بات کر رہا کہ لوگوں کے اندر کیا ہے اس کے اوپر بہت سے ہائی پروفیل جو ہیں وہ اس پہ بہت باتیں کر چکی ہیں ہمارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جواب دینے سے ڈڑتے ہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں پھر زیادہ ہم نے ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے منظر یہاں پہ بھی رہتے ہیں تو اس خوف کی وجہ سے ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جب سابقا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض راجہ ریاض جب کسی چینل پہ بیٹھ کے کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے ان چینل والوں کے لیے بھی اور جو اینکر حضرات پہ اٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور خاص طور پہ جس نے اس کو مدو کیا ہوتا ہے اور جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں چلو اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے پھر بات آگے نکل جاتی ہے اور ہم اپنی اوقات سے زیادہ بول جاتے ہیں جو ہمارے فیور میں نہیں ہیں اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب الیکشن کمیشن نے صرف پی ٹی آئی جماعت کو صرف کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو چھان بین کر رہا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں چھان بین ہو رہی ہے صرف پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے ہائی کورٹ میں تھانوں میں کچیریاں میں جو بھی کاروائی ہو رہی ہے صرف پی ٹی آئی کے لیے ہو رہی ہے اچھا ہے پی ٹی آئی جب اتنی جگہ سے گزرے گی تو زیادہ صاف ستری جماعت بن جائے گی اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو اتنی جگہ سے وہ چھانڈنا ایک بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے پھر بلکل باریک ہوتا ہے تو اتنی جگہ سے جب ہو کے آئے گی تو بہت صاف ہو جائے گی پھر اس کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے جتنے امتحان ہو رہے ہیں وہ یہ امتحان دینے کے بعد مقصد ہے ہمارا ایک اپنا ذہن ہے اپنے مائنڈ کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں ہمارے مائنڈ کے حساب سے وہ اس دنیا میں بھی سرکرو ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی سرکرو ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میرا تجزیہ غلط ہو یہ کوئی حرفیں آخر نہیں ہیں مگر میں اپنے مائنڈ کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ ہے تو وہ ان کے اپنے حساب سے ہے اب بات کرتے ہیں سیاست کی سیاست میں خاص طور پر پی ٹی آئی کا جو انٹرائلیکشن ہوا ہے انٹرائلیکشن میں الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن کے جو حکم پر ہوا ہے اس میں زیادہ تر نئے چہرے آئے ہیں نئے چہرے بھی پی ٹی آئی کے نئی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ شاننے میں سے شاننے جا رہے ہیں اس لئے وہ ایک سائیڈ میں ہیں یہ کچھ نئے لوگ ہیں مگر بظاہر اچھے لگتے ہیں ان کے اندر کی بھی اللہ جانتا ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں کسی بھی حوالے سے اندازہ لگانا اور سیاست پر تفسرہ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس پہ کوئی بھی تجزیہ نہیں کر سکتا اور سچا تجزیہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا اگر سچا تجزیہ کرے گا تو وہ تجزیہ اس کا آخری تجزیہ ہوگا اللہ اس دن سے بچائے ہم تو ڈرنے والے لوگ ہیں بہت چھوٹے لوگ ہیں آج کل تو بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کوئی بات نہیں بالٹینگ امتیان کے دن ہوتے ہیں ان میں آدمی کو احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے ہم لوگ بھی احتیاط سے کام لے رہے ہیں احتیاط سے کام لے رہے ہیں مگر کچھ بھولے نہیں ہیں بھول نہیں سکتے ہم لوگ نہ ہمارا ذہن بھولے گا جب تک زندہ ہے اور نہ ہمارا دماغ بھولے گا ہاں آگے کچھ عرصے بعد اگر ہماری یہ عداش کمزور ہو جائے تو اللہ جانتا ہے باقی آج کل اچھا میں ایک تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ میں تقریبا جو بھی لوگ کرتا ہوں غریبوں کے لئے کیوں کرتا ہوں کنسریکشن کے شعبے میں رہتا ہوں تو وہاں زیادہ تر لیبر کے لوگ ہوتے ہیں میرے ساتھ مزدور ہوتے ہیں محسن ہوتے ہیں کارپینٹر ہوتے ہیں سٹیل فکسر ہوتے ہیں تو تقریبا وہ درمیانے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں درمیانے طبقے کے لوگ بھی نہیں ہیں بھائی سوری غلطی ہو گئی نچلے درجے کے لوگ ہیں اور اب پہلے تو وہ نچلے درجے میں شمار ہوتے تھے اب تو یہ دماغ میں لفظ نہیں ہے کہ ان کے لئے درجہ کون سا استعمال کریں کہ ان کے جو حالات ہیں اب ان کو نچلے درجے والے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ نچلے درجے میں مزدور پھر سب سے آخر میں جو فقیر آتے تھے فقیروں کے پار بھی کچھ نہ کچھ ہوگا مگر مزدوروں کا یہ حال ہے کہ بڑی مشکل سے روٹی پوری کرتے ہیں میرا یہ جملہ تو تقریبا ہر وی لوگ میں ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے کہ میں دن رات ان میں رہتا ہوں دن رات وہ میرے ساتھ ورک کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو میں دیکھتا ہوں وہ ایک مہینہ کام کر لیتے ہیں پیچھے ان کے بچے پرشون کی دکان سے بھی ادھار لیتے ہیں دودھ والے سے بھی ادھار لیتے ہیں پھر بجلی کا بل گیس کا بل جو شہر میں رہتے ہیں جو دیاتوں میں رہتے ہیں تو ان کی لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے لکڑیاں لینے ہیں خرچے ہوتے ہیں جب مہینے کے بعد سب کا حساب بناتا ہوں تو ہر مہینے کی اگر تیس کا مہینہ ہے تو تیس طریق ہو اگر اکتیس کا مہینہ ہے تو اکتیس طریق ہو پوری لیبر کا بل بناتا ہوں کہ سٹیل فکسر کا کتنا بن گیا ان کی کتنی حاج نہیں ہے اور لیبر کے کتنے بن گئے محسن کے کتنے بن گئے اسی طرح جسی شعبے سے لوگ میرے ساتھ منسلک ہیں ان کا حساب بناتا ہوں جب پانچ طریق کو میں ان کو حساب دینے لگتا ہوں تو ان میں نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں تو میں ادھر حساب بنا رہا ہوں تو ایک میرے کان میں کہتا ہے یار استاجی اس دفعہ ایک دس ہزار مجھے ایڈوانس دینا ادھر سے دوسرا آتا ہے کان میں کہتا ہے استاجی ایک پانچ ہزار مجھے ایڈوانس دینا کیوں اس لیے کہ ان کو آگے نظر آ رہی ہے کہ میرے گھر والوں نے پرچون والے سے کتنے لیا ہوئے ہیں دودھ والے کے کتنے دینے ہیں سبزی والے کے کتنے دینے ہیں تو وہ اس کے پاس پیچھے سے بھی لائیا ہوتا ہے گھر سے یہ پیسے فلاں کو دینے ہیں یہ فلاں کو دینے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کتنے یوم کام کیا ہے میرا خرچہ کتنا ہوا ہے کتنا میں نے لیا ہوا ہے بکھایا اتنا بچ رہا ہے میں نے تو وہاں اتنا بھیجنا ہے پھر وہ کوئی پانچ ہزار کوئی دو ہزار کوئی تین ہزار جتنی میرے پاس بنجائش ہو سکتی ہے میں پھر آگے کمپنی والوں سے اتنے کہتا ہوں کہ یار اتنے ضرورت ہیں مجھے فالتو چاہیئے اس طریقے سے کہ اچھا وہ جو مارجن ہے وہ بڑھتا جان ہے اس کا انجام کیا ہوگا کہ مکروز ہو جائیں گے مکروز جب کوئی مزدور مکروز ہو جاتا ہے اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ اوور ٹائم کر لیں جس کی وجہ سے اس کا کا حوصلہ بھی نہ ٹوٹ ہے مگر اس میں ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کیوں عام روٹین میں دیکھیں کہ آفس میں لوگ جاتے ہیں چار گھنٹے چھے گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے کبھی صبح دو گھنٹے لیٹ ہو گئے کبھی چھوٹی سے دو گھنٹے پہلے چلے گئے مگر یہ وہ لوگ ہیں جو صبح آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک کام کرتے ہیں ایک گھنٹہ دوپیر کو کھانا کھاتے ہیں جو ریسٹ ہوتا ہے اس ایک گھنٹے کا تو پتہ بھی نہیں لگتا باقی جو آٹھ گھنٹے کرنے کے بعد پھر پانچ بجے کے بعد ان کا اوور ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو سردیوں کے دنوں میں اوور ٹائم کرنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں مزدور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے ایک مزدور پاکستان ایک ہے چار صوبے ہیں مگر کسی جگہ پہ مزدور کو چھے سو مل رہے ہیں کسی جگہ پہ آٹھ سو مل رہے ہیں کسی جگہ پہ ایک ہزار ہے کسی جگہ پہ بارہ سو ہے تو یہ حالت ہے اور جو باہر جاتے ہیں وہ قرائے بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں اور کوئٹا میں تو اگر آپ ایک کمرہ قرائے پہ لے لیں تو دس سے پندرہ ہزار رپیہ ایک کمرے کا قرائے ہے وہ بھی وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں بعد کمپنیوں والے لے کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کا عجر دے گا مگر یہ ہے کہ یہ مزدور کیا کریں گے کوئی جب تنگ آ جائیں گے تو کوئی غلط کام شروع کریں گے اگر غلط کام کریں گے تو پھر تو نقصان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے پہنچائے اللہ تعالیٰ نقصان سے ہر مسلمان کو بچائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں جس طرح بھی ہوں گے اللہ پاک کوئی سیدھا راستہ نکالے اور بخوبی خیریت سے یہ الیکشن ہو جائیں اور اس میں خون ریزی اللہ پاک بچا کے رکے کے خون ریزی نہ ہو امن و حمان کی صورتحال میں الیکشن ہوں اور اس طرح کے ہوں جس پہ کسی کو کوئی اتراز نہ ہو کیونکہ اتراز ہوگا تو پھر وہی جلسے جلوس گلیوں میں رش روڈوں پہ بار روڈ بند اب روڈوں پہ روڈ بند کر دیتے ہیں کوئی مریض جا رہے ہیں ان کے لیے بھی تقلیف کا باعث بنتا ہے تو میری ان سے بھی رکویسٹ ہے کہ جو احتجاج کریں وہ تھوڑا ایک سائیڈ پہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ بنیں جن لوگوں کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں احتجاج تو سب کے لیے ہوتا ہے کوئی اپنے لیے وہ نہیں کر رہے ہوتے مگر احتجاج اس طرح کا کریں کہ جن کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کم از کم ان کو تقلیف نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار مجے زندہ پاکستان تاکستان زندہ جنjectاً مجھو arenس آپ پاکستان زندہ